یہ ہماری ورلڈ کپ کی کمپین تھی یہ ہماری ورلڈ کپ کی ٹیم تھی یہ ہماری ورلڈ کلاس بولنگ تھی یہ ہماری دنیا کی بہترین کنگز کی بیٹنگ تھی یہ ہماری فیلڈنگ تھی اور یہ ہماری وہ کالٹی سپن بولنگ تھی جس کو ہم پچھلے چار سال سے تیار کر رہے تھے کوئی ایک چیز پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج افغانستان کے خلاف اچھی کی ہے تو پلیز آپ مجھے بتا دیجئے پاکستان بلکل ڈیزرب نہیں کرتا تھا جو پاکستان کے ساتھ آج افغانستان والے میچ میں ہوا ہے افغانستان سے ہم بڑے عرصے سے چار سال سے ہم افغانستان کے خلاف شکستوں سے بچتے چلے آ رہے تھے کبھی نسیم شاہ میں بچا لیتا تھا کبھی آصف علی بچا لیتا تھا کبھی افغانستان والے خود پینک ہو جاتے تھے لیکن آج وہ نہ وہ پینک ہوئے اور انہوں نے ہمیں پینک کر دیا ہے آپ ورلڈ کپ میں پہلے دو میچز جیتنے کے بعد لگاتار تین میچز ہار گئے ہیں اور اب آپ یہ سپنا دیکھیں گے کہ آپ سیمی فینل کھیلیں گے کیسے کھیلیں گے سیمی فینل آپ نے ابھی سوٹ افریقہ کا مقابلہ کرنا ہے جو اس ٹورنا میٹ میں دو دفعہ چار سو رنز مار چکی ہے آپ نے ابھی نیوزی لینڈ کا سامنا کرنا ہے جو اس ٹورنا میٹ میں صرف ایک میچ ہارا ہوا ہے چار جیتے ہوئے ہیں آپ نے ابھی انگلنڈ کا مقابلہ کرنا ہے وہ گو کے اس ٹورنا میٹ میں نیچے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ ہمارے خلاف نیچے نہیں لگیں گے ہمارے خلاف وہ اچھا ہی پرفارم کریں گے ہماری بیٹنگ میں تو اپنی بیٹنگ پہ حیران ہوں کہ آج ہم نے کوئی ایک سو نوے اوور بعد کئی مہینوں بعد آج ہم نے پاور پلیک اندر ایک چھکا لگایا وہ وکٹ جس وکٹ کے اوپر افغانستان کے سپنرز نے ہماری جان لینے کی ہوئی تھی اس وکٹ پر ہمارے سپنرز کو مددی نہیں مل رہی ہے وہ وکٹ جہاں پر ہمارے بلے باز فس فس کے کھیڑ رہے تھے افغانستان والے ہم سے آؤٹی نہیں ہو رہے تھے اور ہم میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ میں ہمیشہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتا چلائے ہوں میری یہ فیورٹ ٹیم ہے یہ ٹیم سری لنکا میں جائے یہ ٹیم آسٹریلیا جائے یہ ٹیم انگلینڈ جائے یہ ٹیم جس ملک میں جاتی ہے میں اس ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتا ہوں ابھی بھی میں چنائی کے چدنبرم سٹیڈیم کے باہر یہ ماتم کر رہا ہوں اور یہ رودھو کر رہا ہوں ایشیا کپ میں بھی کچھ عرصہ پہلے یہی سب کچھ تھا وہاں پر انڈیا نے ہمارے خلاف ریزارو ڈے کے اوپر 26 اوار ہم نے کریا ہم نے ایک وکٹ نہیں گرائی اور میری بات سنیں ہم اسامہ میر کو ڈراب کر دیتے ہیں شداب کو ڈراب کر دیتے ہیں آج نواز کو ڈراب کر دیا ہے ہمارے فاسٹ بولرز کے سمرز کی دوائیں کہاں ہیں وہ شاہین شافری تھی پہلے اوورز میں وکٹ لینے والا وہ کہاں ہیں وہ ہارس روف جو ہم ایکسپریس سپیڈ کا بولر اپنے ٹیم میں لیے ہوئے ہیں مجھے تو ان کی پریزنس ہی نظر نہیں ہے یہ آج کے میچ کے اندر کیا ایک بڑی بولنگ لائن اپ ایک ورلڈ کلاس بولنگ لائن اپ وہ اس طریقے سے ری ایکٹ کرتی ہے جو افغانستان کے خلاف ہم نے ری ایکٹ کرے ہیں وہی سیم وکٹ ہے وہی سیم گراؤنڈ ہے چند گھنٹوں بعد ہم نے بیٹنگ کی اور ہم سے افغانستان نے بیٹنگ کی ہے اور ہم ان کی وکٹیں نہیں لے سکے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم اپنی ورلڈ کپ کی کمپین لے کریں ایشیا کپ ہارنے کے بعد کپتان بابر آزم اور باقی جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو منجمنٹ ہے یا جو سیلیکٹر ہیں یا جو باقی ہیں ان سب کے ہوتے ہوئے ہم نے وہی ساری ٹیم کھلائی جو ایشیا کپ میں ناکام ہو گئی تھی ہم نے اپنے سکوارڈ کو چینج نہیں کیا ہے ہم نے اپنے طرز عمل کو نہیں بدلائے ہم جس طرح سے انڈیا سے ہارے ہم جس طرح سے آسٹریلیا سے ہارے ہم آج اسی طریقے سے افغانستان سے ہارے ہیں ہم نے اپنے کرکٹ کی طرز عمل نہیں بدلی ہے ہم نے اپنا کپتانی کا طرز عمل نہیں بدلائے ہم نے اپنا بیٹنگ کا طرز عمل نہیں بدلا اپنی فیلڈ پلیسنگ کا کم از کم سات سے آٹھ چوکے پاکستانی فیلڈرز نے آج دیئے ہیں کم از کم یہ تیس باتیس رنز بنتے ہیں جو کہ روکے جا سکتے تھے اور ان تیس باتیس رنز کی وجہ سے آپ میچ کے اندر سیو رہتے لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا ہے اور پاکستان ٹیم ہمیشہ سے سری لنکا کے خلاف جو پاکستان نے ایشیا کپ کا جو میچ لوز کیا تھا جہاں بیالیس اوور میں سری لنکا نے دو سو چھپن پورے کیے تھے اس دن سے ہمیں کم از کم احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم کس طرح کے برانٹ کی کرکٹ کھلتے چلے آ رہے ہیں دنیا کس طریقے سے اپنی کرکٹ کو آگے لے کے جا رہی ہے اور ہم اور پیچھے چلے جا رہے ہیں یہاں انڈیا میں آکے بے شمار پاکستانی ٹیم کے فالورز ہیں جو کہ کپتان کو مشورے دے رہے ہیں جو کہ بولرز کو مشورے دے رہے ہیں شاہین ان کا فیورٹ ہے ہارس ان کا فیورٹ ہے رزوان ان کا فیورٹ ہے بابر ان کا فیورٹ ہے امام الحق کی بیٹنگ کہاں چلی گئی ہے عبداللہ شفیق نے ایک میچ میں کھیلا وہ بھی فس فس کے کھیلتے ہیں اور وہ بھی وکٹ گما دیتے ہیں کپتان بابر آزم نے آج ایک اننگز کھیلی لیکن وہ امپیکٹ فول اننگز وہ میچ کنورٹ کرنے والی میچ جتنے والی اننگز تو نہیں تھی سعود شکیل کو دیکھ لیں پچھلے چار پانچ میچز کے اندر وہ بھائی جن سے ایک ففٹی نہیں ہو پا رہی ہے افتخار نے انڈ پہ آگے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے ہی کوشش کیا یا شہداب نے کچھ مارنے ہی کوشش کیا پرناہ تو اس سے بھی بری شکاست ہماری ہوتی اور ہماری کرکٹ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنا انداز اپنا سٹائل بدلنا ہوگا دنیا جس برینڈ کی کرکٹ کھیل رہی ہے ہم اس طرح سے کھیل ہی نہیں رہے ہیں ہم اتنے اتنے بری انداز میں کھیل رہے ہیں ہر بندہ کپتان بابر آزم کی کپتانی کے اوپر بات کر رہے ہیں میں نے بابر آزم کے اوپر ایک وی لاغ کیا تھا سری لنکا میں کھڑے ہوکے کہ آپ کو اپنے ان پلیئرز سے کام لینا پڑے گا جو نہیں پرفارم کرتے ان کو آپ کو بٹھانا پڑے گا کولمبو کے ڈریسنگ روم میں جس لینگویج میں بابر نے اپنے پلیئرز سے بات کی تھی اس کے اوپر عمل درامت بھی کرنا تھا وہی پلیئرز ہیں کوئی ہم نے پلیئرز چینج نہیں کی ہیں اور آج ہم کیا آفغانستان سے میچ ہار گئے ہیں اور ہمارے لئے ورلڈ کپ کے سیمی فینل کے چانسز اب ہم نے ساری گیمز جیتنی ہے ہم نے سوہت افریقہ کو بھی جیتنا ہے بنگلہ دیش کو بھی جیتنا ہے نیوزیلینڈ کو بھی جیتنا ہے انگلینڈ کو بھی جیتنا ہے اس کے بعد شاید ہمارا چانس بنے کہ ہم اگلے چار میچز جیت کے چھے میچز جیت کے تو ہم سیمی فینل کھیل سکتے ہیں ورنہ تو ہمارا برا حال ہے آپ بلیو کریں چنائی کے اندر اتنے زیادہ کرکٹ فینلز پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لئے آئے اور بابا رازم کی شٹیں لوگ پہن کے آئے ہیں اتنے ٹف حالات میں لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان کرکٹ اچھی کھیلے لیکن ہیدر آباد کی کنڈیشن کے بعد آپ نے دو میچز جیت لیا اور اس کے بعد آپ جیتنا ہی بھول گئے ہو اور بہت بری کرکٹ بہت بری کپتانی بہت بری فیلڈنگ بہت بری بیٹنگ بہت بری بولنگ بہت بری سپن بولنگ بہت بری فاس بولنگ ہم سے تو اس طرح کی وہ کرکٹ کھیلی نہیں جا رہی ہے جس طرح سے افغانستان کھیل رہے ہیں افغانستان نے ورلڈ چیمپئن انگلنڈ کو شکست دیویا میں مانتا ہوں کہ وہ اتنی کمزور ٹیم نہیں ہے ہم اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ان کو بیس سال ہو گیا کرکٹ شروع کے وئے ہم تو ایک ارسے سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں یار آپ ہار جاؤ مانتا ہوں ٹیمیں ہار جاتی ہیں بڑے بڑے اپسٹ اس ورلڈ کپ کے اندر ہم نے دیکھی ہیں ہو جاتے ہیں بڑے ایمٹس کے اندر ورلڈ کپس ہو جاتے ہیں لیکن جس طریقے کی کرکٹ جس لیول کی کرکٹ ہم کھیل رہے ہیں اس میں تو ہم ڈیزار بھی نہیں کرتے کہ ہم سیمی فینل کھیلیں اور ایک اور چیز جو کہ سب سے زیادہ جو مجھے پین کرتی ہے وہ ہے ہماری ورلڈ کلاس فاسٹ بولنگ کہاں چلی گئی ہمارے وہ بولرز کہاں چلے گئے ہماری وہ کوالٹی بولنگ جس کے اوپر ہم دعویٰ کرتے تھے ہم بڑے اترائے پھرتے تھے ہم سینہ چوڑا کر کے بات کرتے تھے کہ ہم ایک نسیم شاہ کے باہر ہونے سے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے اور سپن بولرز کے اندر وہ ورائٹی نہیں ہے ان کے اندر وہ ایک ہوتا ہے ایک چام ہوتا ہے ایک طرح کا آپ کے اندر ایک ابلٹی ہوتی ہے آپ اگریسیو ہوتے ہو اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں کر رہے اور افغانستان نے آج ہمیں پکڑ کے تو جناب انہوں نے ہمیں شکست کا ایسا مذہ جکھا ہے جس کو ہم یاد رکھیں گے ورلڈ کپ کمپین ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے لیکن دل جس طریقے سے ٹوٹ گئے ہیں جس طریقے سے اس ٹیم کا اعتماد ٹوٹ گیا ہے کانفیڈنس ٹوٹ گیا ہے سوتھ افریقہ نے ہمیں یہاں آگے کھیلنے وہ تو چار سکور سے نیچے بات ہی نہیں کرتے تب کیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ سوتھ افریقہ سے ہارنے کے بعد یہی پہ ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم سیمی فینل نہیں کھیل رہے ہیں اور بس ایکٹنگ کے لیے ہم لوگ کلکتہ میں دو میچ جا کھیلیں گے اور بنگلور میں جا کے ہم نیوزیلینڈ کے ساتھ چار تاریخوں میچ کھیلیں گے میرے ان تمام سوالوں کا جواب جب ٹیم منیجمنٹ سے پلیئر سے بات کی جائے تو امام علاق پرسوں کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی تو اسی طرز کی کرکٹ کھیلتے ہوئے گئے ہیں بھائی جان اس میں کوالٹی کہاں ہے اس میں میچ جیتنے والی چیزیں کہاں ہیں میچ جیتنے والی تو ایک بھی حرکت آپ نہیں کر رہے ہو جس کا ریزلٹ آج ہم نے دیکھ لیا ہے اس ٹیم کے بارے میں کیا کہے کیا کمنٹ کرے کہاں سے شروع کریں کہاں سے پکڑیں اتنی بیکار کرکٹ اتنی فارق کرکٹ کم از کم پاکستان ٹیم یہ ڈیزرب نہیں کرتی تھی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تینکیو